بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبوں کو خوش شامدید کرتے ہیں جی جناب آج کی تازت رنگ پی پی ایسی کی نیوز اپ ڈیٹس کے باقت بات کریں گے سب سے پہلے جناب پی پی ایسی نے آج جو ہے کسی بھی ریزارٹ کا اعلان نہیں کیا کال پی پی ایسی نے کر دیا تھا جو ریمیننگ جن کا آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی نے جو ٹیسٹ لیا تھا پی پی ایسی نے ٹیسٹ لیا تھا جناب انتیس اکتوبر کو اور دس دسمبر کو انتیس اکتوبر والے سارے کلیر کر دیا پی پی ایسی نے میں یہاں پہ تھوڑا چی ایک بات بتا دوں کیونکہ ایک ٹیسٹ ایسا بھی ہوا تھا جس کا ریزارٹ ابھی تک نہیں آیا پی پی ایسی کے جو جب کینال پٹواری کے جو ریزارٹ ہیں جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہوا یہ جناب دس دسمبر کو دس دسمبر کو ٹیسٹ ہوا اور اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ یہ جناب کینال پٹواری کا دس دسمبر کو جو ٹیسٹ ہوئے ان کے تین ریزارٹ آ چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی جتنے ریزارٹ ہیں کال اور پرسوں کی ڈیٹ میں یہ والے آ جائیں گے اسی طرح اگر ہم بات کریں 29 اکتوبر کی بات کریں 29 اکتوبر کو بھی ٹیسٹ ہوئے تھے آپ جانتے ہیں تو اس کے اندر جناب یہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سوری 29 29 29 اکتوبر 29 اکتوبر میں ہمارے سامنے یہ کنال پٹواری کے یہ والے جو ٹیسٹ آ رہے ہیں یہ دیکھنے سارے اٹھو چکے ہیں اس میں ایک رہ گیا جناب میاں والی کا میاں والی کا کال انشاءاللہ کنفارم آ جائے گا میاں والی بھی رہ گیا اور سائیوال کا بھی رہ گیا میاں والی سائیوال کا رہ گیا اور یہ جناب انشاءاللہ کال کی ڈیٹ میں آ جائیں گے تو یہ کنال پٹواری تھے والے سے اور اس کے لئے وقت کنال پٹواری کے بعد میں بتا دوں کہ آپ لوگ انہیں جو ٹیپنگ کرنی ہے اپنی ٹیپنگ کے اوپر جو ہے آپ فوکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نوکری ہو جائے بہت اچھی جواب ہے یہ تو آپ اپنی ٹیپنگ کو سکسٹی وارڈ پار منٹ نیٹ سپیڈ نکالیں وہاں پہ نیٹ سپیڈ چیک ہوگی وہاں پہ نہ تو گراس سپیڈ چیک ہوگی اور نہ ہی ایکوریسی چیک ہوگی صرف نیٹ سپیڈ چیک ہوگی آپ کے ریکوائرمنٹ ہے جناب چالیس ہے جس بندے کی ٹیپنگ سپیڈ زیادہ نکلے گی اس کو سیلیکٹ وہ پریفر زیادہ کریں گے کیونکہ میرا یہ ایکسپیڈنس ہے اور میں اس ایکسپیڈنس کے مدعات کے بتا رہا ہوں کیونکہ دو ہزار سترہ کے اندر میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اس کے اندر لینڈ ریکارڈ میں وہاں پہ ٹیپنگ مانگی ہوئی تھی میری ٹیپنگ جو تھی نا وہ تھرٹی ریکوائر تھی میری تھرٹی ٹو ٹیپنگ آئی تھی تو میرے سے کام نمبر والے بندے تھے انٹرویو میں بھی کام تھے اس کے علاوہ یہ ایڈورٹائیمنٹ جو ہمارے پر موجود ہے ایڈورٹائیمنٹ نمبر وان اس کی لاسٹ دی جناب پرسو ہے ٹھیک ہے تو آپ تمام لوگ اپلائی کر لیں پی پی سی کی ایڈورٹائیمنٹ نمبر ٹو انشاءاللہ میرے ایک ایک ایکسپیڈنس مطابق کل آ جائے گی اور کل اچھی پوستر آنے کا امکان ہے اور اس کے علاوہ لیبر انسپیکٹر لیبر افیسر اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ ایسن جی ایڈی کے یہ بھی جاب آنے کا امکان ہے اور اس کے علاوہ جناب اسسسٹنٹ ڈریکٹر ال ڈی اے کی جاب پیانی ہے اور یہ ساری جاب انشاءاللہ بہت جالس جہاں پہ آ جائیں گے فیڈرل پکلی سوریس کمیشن کی بات کریں تو فیڈرل پکلی سوریس کمیشن کے اندر جناب پی پی ایس اے آئی ہے اس کے اندر ہمارے سامنے یہ والی جو یہاں پہ اگر آپ ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ جنرل ریکروٹمنمارس یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور یہاں ڈیٹے بار سلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ جال جائے گا کہ آپ کے نمبر کتنے آیا ہے کون سے پوسٹ کا آپ نے ٹیسٹ دیا تھا کس کا ریزارہ ڈانٹ پہ اسی طرح ڈاکومنٹ رکوائٹ یہ وہ والی پوسٹر ہیں جن کا جناب یہاں پہ لوگوں سے ڈاکومنٹ مانگے جاتے ہیں یہ ریکمنڈیشن کے اوپر کلیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک سٹوڈنٹ جناب یہاں پہ سلیکٹ ہوئی ہیں اور ایک اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل پہ اور ایک ویلیوشن پہ ویلیوشن افیسر یا اپرید افیسر دونوں پہ سلیکٹ ہوئی ہیں دو مختلف سٹوڈنٹ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں شارٹ لیسٹ فر انٹرویو یہ وہ کہنے دونوں تھے ہیں جن کو ڈاکومنٹ مانگ لی جاتے ہیں اور ڈاکومنٹ مانگنے کے بعد ان کو جو ہے شارٹ لیسٹ کیا جاتا ہے انٹرویو کے لیے اچھا جی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فیڈل پبریسورس کمیشن کی جو اڈوٹائیمنٹ نمبر تھی دودہ چوبیس کی پہلی اس کی اڈوٹائیمنٹ ڈیٹ ختم ہو گئی ایک کا لاسٹ ڈیٹ تھی تو تمام لوگ انہیں پرسول آتی تھی تمام لوگ انہیں اپلائی کر لیا ہوگا اسسسٹنٹ ڈریکٹر اے ایس ایف اور انسپکٹر اے ایس ایف کی آن لائن کلسجوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ 0300 425 3270 پہ آپ میسج کریں گے نام کوالیفیکیشن اور سیٹی کا نام بتائیں گے اور آپ کو میں ساری منلومات پروائیڈ کر دوں گا تینکو بیرمی اجھا جی یہ جناب ہماری اہم ترین منلومات تھی اس کے لئے کینال پٹواری کی ٹیپنگ کیسے کی جائے امپروومنٹ کیسے کی جائے اور شیلی کینال پٹواری کی کتنی ہوگی کینال پٹواری کی لیے جو ہے فیمیل کی جاب فیمیل کیلئے کیسی جاب ہوں گی ان تمام کو ہم ڈسکس کریں گے جناب اگری ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کیونکہ چینل کو سبکرائب کر لیں باقی جناب جو ملتان کے عیدگد رہنے والے لوگ ہیں ملتان ہوگیا مدفرگڑ ہوگیا لودرا ہوگیا خانے وال ہوگیا مدفرگڑ اسی طرح ہمارے سامنے لیہ کوٹ ادو اور اس کے علاوہ ڈیچی خان راجنپور علیپور یہ سارے جتنے بھی اس ایرے کے لوگ رہتے ہیں ہمارا جناب فیدیکل سیسن سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جناب ملتان میں اور یہ ہمارا اڈریس یہاں پر مجود ہے 287B گلگش کلونی ملتان بوسر روڈ کے ساتھ تو ایسے تمام سٹوڈنٹ جناب جو ہمارے اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں فیزیکلی گراسز لینا چاہتے ہیں تو یہ 29 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو نیچے جناب مارے پاس وارس اپ گروپ کا لنک بھی مجود ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں تھانکی مریمان جناب بہت شکریہ تمام سٹوڈنٹ کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کہ ہمیں جا دے دیے اللہ حافظ